گلام دیش کے گلام باسیوں ان ایس ایف کے سور سپائیوں اور سیری چتر کی باغیور قوم کشمیری قوم کو میری طرف سے سرخ سلام آج کا یہ جو لانگ مارٹ ہمارا کرنے کا مقصد تھا صرف اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان ایس ایف ایک وہ جماعت ہے کہ جب بھی جس وقت بھی جس قوم نے بھی ہواہو پاکستان سے تعلق رکھتا ہو ہواہو ہندوستان سے تعلق رکھتا ہو جب بھی ان لوگوں نے اس کشمیر کو تقسیم کرنے کے لیے جب بھی ان لوگوں نے اس مادر وطن کو تقسیم کرنے کے لیے ان لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے جب بھی یہ اتھیار یہ ریاستی اتغنڈے استعمال کیے لیکن آج دن تک یہ نسف کے سرسپائی نہ کسی جگہ پات چکے اور رکھو بھائی رکھو رکھو بھا جائے گا اور بڑا گھنست ہے بڑا گھنست ہے چھڑا گھنست ہے اپنوں کے گھنگداری سے اپنوں کے گھنگداری سے اپنے کے گھنگداری سے میر ہمارے ماہ ہیں یا پلکی پاکستان یا میر ہمارا چور دو جو ہو جائے یہ لوگ آپ لوگ کدر سچائیں جو بار سے آئے میں آپ لوگوں سے پلیز تمام نس ایف کے کارکانوان سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس پروگرام کو بزابدہ طور پر چلنا دیا جائے اگر اس کی اگر یہ نہیں چلنے دیتے تو یہ زمہداری انتظام کیا پر ہوگی ہماری انتظام کیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں انتظام کیا سے ایک اور پرزور اپیل کرتا ہوں ہم جلدی اپنا پروگرام ختم کرنا چاہتے ہیں ہم شارٹ کرنا چاہتے ہیں سار لیکن پلیز ہم اور اس کے بعد میں شارٹ کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لائن اپ کنٹرول ہے یہ صرف اماجگاہ بنائی ہوئی ہے اس فوج نے اپنے لیے ان ایجنسیوں نے اپنے لیے یہ گاس چور فوج ہمارے کروں میں چھپکے جمورجیں بنا کے بیٹھی ہوئی ہے ہمارا مطالفہ یہ ہے کہ اس فوج کو یہاں سے نکلنا چاہیے اور اپنی سرہدو میں جڑنا چاہیے اور ہمارے جو یہ کشمیری ہیں ستر پرسنٹ سے زائد راجولی کی حوام جو ادھر گھرٹا میں آباد ہے چار ست چار نسلے گزر چکی ہیں لیکن آج تک اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے عبا و عداد کو دیکھیں گے اپنے عبا و عداد کی زبیروں کو دیکھیں گے لیکن ان منوس لوگوں نے ہمیں بقت جن کی بقت جو بنیادی جھوٹ پر مبنی ہیں ہم نے وہ گمبت گرانے کی قسم کھائی ہے علم جدو جید فتح جو انتا جذبتی اداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر گئے تھے انتظامیہ سے یہ امزارش کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا منیادی حق ہے کہ وہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچا ہے غیر کونوں نے اکنٹے استعمال کرنے کی عداد اس انتظامیہ کو ترک کرنی ہوگی آج یہ انتظامیہ آزادی پسندوق کے خلاف یہاں پہ جمع ہوئی ہے میں یہ پوچھتا ہوں یہ رشوت خور انتظامیہ یہ رشوت خور پرس والے کہ ہم ان جاروں کو لے ہی پکڑتے کہ ہم ان دکیتوں کو لے ہی پکڑتے کہ ہم ان کی سرفرستی میں تکلے چلتے ہیں آج یہ سکر کھڑے ہوئے شرم کا مقام ہے میری عراف کے تکسی سیاد اپنے چولے جاتے ہیں آل انتظامیہ اس کے بعد میں جلو کو دعوت نہیں دے سکا ان سے نحیدی مبازت کروں گا میں آخری مقرر اس پراغرام کے مرکزیر میں جمع کشمیر نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن جناب کامرال بیگ صاحب سے ملتمیز ہو کہ ہم مختصر وقت ہم نے خیالات لازار کریں کامرال بیگ صاحب میں تو محدود زینوں میں پلکیں بڑھا میرے اطراف رسموں کا پیرا رہا اور اس سے بھی بڑھ کر ایک دائرہ جس نے ممبر پر چڑھ کے یہ مجھ سے کہا سوچنا ہے منہ بولنا ہے منہ جمع کشمیر نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن کے یہ پراظم انقلابی دوست سیری کے مقام پہ آج یہاں آپ لوگوں کے سامنے اپنے اس تیشدہ پروگرام کو پاید تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہاں پہ آئے کہ جس پروگرام کے ذریعے ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ریاست جمع کشمیر کے اوپر کھینچی گئی منہوس خونی لکیر جس نے کزوشتہ ساٹھ سالوں سے بھائی کو بھائی سے جدہ کیا جس نے پاپ کو پیٹے سے جدہ کیا جس نے پہن کو بھائی سے جدہ کیا ہم ایسی منوش خونی آدھ بندی لکیر کو نہیں مانتے ہم اس منوش خونی آدھ بندی لکیر کو نہیں مانتے نہیں مانتے جمع کشمیر نیشنل سٹوڈنٹ پر ریکشن کا کافلا جباز نکلا اس کا مختلف سٹیشن پر رکھا گیا لیکن سیری کیا بھا یہ آپ کا رائیٹ ہے ہم پھر بھی تمام در ریکارڈیں عبور کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچیں اور یہاں پہ یہ اعلان کرتے ہیں آج ہمیں گرفتار کیا جائے گا یہ تیاریخ رکھا گی نہیں میری اپنی تمام جینئر لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے یہ تیاریخ رکھا گی نہیں ہم پھر رہا ہوں گے ہم جب رہا ہوں گے پھر سیری کی طرف آئیں گے ہم اس وقت تک اس سیری کی طرف لانگ بات کرتے رہیں گے جب تک ہم مروس غدی لگیر کو اپنے پاؤں ترے رونتے رہی ہیں اور پاکستان اور ہندوستان کے غصب اور تلال و کمران جو یہاں پہ آگ کے عوام کو رشتہ ساچ سالوں سے لوٹ رہے ہیں ان کو بے نکاب نہیں کرتے جمعہ کشمیر نیشنر سورن فرنیشن اپنے ہند انتظامیہ کے لوگوں کو میرے پیش رہ مکررین نے بیش مار باتیں کیے لیکن میں پیشیت زمدار یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ صاحبے ترس ہیں یہ لوگ قابلے ترس ہیں یہ بھی چاہتے ہیں یہاں سے ادھر جائیں یہاں سے سستی بجلی لیں سستہ سرینڈر لیں سستہ کپاٹر لیں سستی جو اتنی کرسی وریاتے ہو لیں جمعہ کشمیر نیشنر سورن فرنیشن یہ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ قابلے ترس ہیں ان کا اپنے ترس کہتے ہیں جمعہ کشمیر نیشنر سورن فرنیشن کے لوگ یہ لوگ ان کا دل میں یہ احساس ہے یہ مٹی ہماری ہے ان کا دل کے اندر یہ تڑپ موجود ہے کہ اس طرف پسنے والا کشمیریہ مارا ہے لیکن مجھے نہیں سمجھاتی اس پیلٹ کی وجہ سے یہ کیوں ہتنے ناہم ہیں کہ ان لوگوں کو جو مطل کی وعدت جو مطل کی آزادی جو مطل کی خطبہ اتاری کی بات کرتے ہیں ان کے راستے میں رکافٹے گڑی کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی یہ اندر سمیہ کے سینئر لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں ہم میں سے کوئی لوگ راہ کا ایجنٹ نہیں ہے ہم میں سے کوئی آدمی آئی ایس آئی کا ایجنٹ نہیں ہے ہم میں سے کوئی آدمی سی آئی ایجنٹ نہیں ہے ہم اپنی کشمیری قوم کے ایجنٹ ہیں اور مقبول بڑھتے کہا تھا کہ اندوستان مجھے پاکستان کا ایجنٹ اور پاکستان مجھے اندوستان کا ایجنٹ کہتا ہے لیکن مجھے فغر ہے میں کشمیری قوم کا ایجنٹ ہوں ہم ضمیر جو جنڈے آئے ہیں ہم آپ کے لوگوں کے دلوں کو حیلانے آئے ہیں چاہے پولیس والے ہوں چاہے آم آدمی ہوں یہ میرا وطن ہے یہ ہم سب کا وطن ہے اس وطن پہ ان لوگوں کا حق حاصل ہے کی حکومت کریں اس وطن پہ ہم سارے لوگوں کو آنکھ حاصل ہے کا حاصل کریں یہاں پہ کیا وجہ ہے انہی کا ایک سینئر آفسر انہی کا ایک سینئر آفسر آئی جی نہیں بن سکتا یہ ظلم نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی چیف سیکٹری نہیں بات یہاں پہ کوئی جوہاں پہ ہمیں جب نیسٹریہ فارن اپیر ہے چیف سیکٹری کے ذریعے سے کنٹرل کیا جاتا ہے ہمارے پرائیم نیسٹر ہمارے پرائیم نیسٹر جو ایک چھوٹی سی معمولی ایک سکیل کی برتی نہیں کر سکتا یہ شرم کی بات ہے کشمیری انہیں کلوالی لوگوں کو ہم جمو کشمیر ریشنہ سوڈن پر ریشن والے آج یہ علاج کرتے ہیں اس چیف سیکٹری کے لوگوں سے اٹھیں اپنے حقوق کے لیے اٹھیں اپنے آزادی کے لیے اٹھیں اپنے وسائل پہ خود قبضہ کرنے کے لیے اور میرے بھائیوں زفر آباد سے آگے جائے نیلو ویلی میں دنیا کا قیمتی تھی ان پتھرہ رو بھی پورے کا پورا پھاٹ بھی دیا ان لوگوں نے وہ میرا تھا وہ آپ لوگوں کا تھا یہ ظلم اس ظلم کے اوپر کون بولے گا مگلہ ٹیم سے بارہ سو چاس میگا وارٹ پیجلی پیدا ہوتی ہے بارہ سو چاس میگا وارٹ پیجلی پیدا ہوتی ہے اور دس لاکھ یورٹ ایک میگا وارٹ سے گرتی ہے میٹر سے کون حساب دے گا اس کا کون حساب دے گا اس کا میں جمع کشمیر ریشترزوین فڈریشن کے تمام دوستوں کو یہاں پہ جو پہنچے مبارک بات دیتا ہوں جو عوام ہمیں سننے کے لیے یہاں پہ آئے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور اس امید کہہ زار کرتا ہوں کہ جمع کشمیر ریشترزوین فڈریشن کے دوست اپنے اس حزم پہ پورا پورا وہ کریں گے یہاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوئی سوائے رونتے ہیں مہمتاز کشمیری وریبسان جناب محمد یاسیم آق صاحب کوٹلی تجیف راہے ہیں دن بارہ بجائے تمام محبت ہمیں گرفتار کرو گے ہم پر رہا ہو کہ یہ سوائر توڑیں گے اور توڑیں گے توڑیں گے توڑیں گے سیلت ماتے جائے خطا چلوشی 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 اس لئے ٹھیک نہیں ہوگی اس کے اپنے کے لئے خلال اس کے کاری چاہار اینے کیوں کا این مکمل آجازہ وہ وہ اچھا میں جائیں گے اور یہ ساکتا ہے وہ اچھا میں جائیں گے تو وہ اچھا میں اچھا میں نے جائیں گے کہ اس سے کچھ اچھا میں نے اچھا میں کیا there seems to be some sort of a humpty dumpty let me revert back to the live video